ہائے گائز میں سمیہ کھان ویڈکام پہ زائی کائے ڈیلی چینل سو آج میں لے کے آئیوں چنے بہت بڑی چنے ہیں یہ اور ہم بہت بڑی مسالے دار چنے بنائیں گے آج اور ایک بہت خاص بات ہے ان چنوں میں کہ میں انہیں بینہ پیاس کے اور لسن کے بناوں گی تو آپ اسے بھوگ میں بھی چڑھا سکتے ہیں اور پوری کے ساتھ یا پھر روٹی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے فل نائج چنے بھگو رکھے تھے اور انہیں مینے انکرید کر لیا ہے تو انکرید کرنے کے لیے میںof انہیں ساتھ سے آجگنٹے رکھ دیا تھا بھار نکال کے آپ انہیں فل نائج بھگو کر ہی رکھیں گے یہاں میرے پاس ایک ٹمارٹر ہے جس کا میں نے پیورے کر لیا ہے پیس لیا ہے ٹیسôm ٹمارٹر کو یہاں میرے پاس دو ہری میرچہ جس سے میں نے بیچ میرے سے کٹ کر لیا ہے اور ایک انچ کے ادھرک کا ٹکڑا جس سے میں نے اس طریقے فائنلی چوب کر لیا ہے یہاں میرے پاس ایک چمچ دھنیا پاوڈر ہے آدھا چمچ یہاں میرے پاس حلدی پاوڈر ہے اور ایک چمچ میں نے زیرے کو بھون لیا ہے روشٹ کر لیا ہے اور یہاں ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ میں نے کسٹوری میتھی لیے آپ چاہو تو کسٹوری میتھی کم زیادہ بھی کر سکتے ہو یا پھر اسے اوائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں ایک چمچ کالی میرش پاوڈر ہے اس سے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے بہت ہی سپائیسی تو یہاں پر ایک چمچ یہ میرش پاوڈر ہے یہ کچھ بیسک مسائلے لیے ہم نے چینے بنانے کے لیے اب یہاں میں نے ایک بردن لیا ہے اور میں اس میں پانی ایڈ کروں گی تو میں اس میں قریب دو گلاس پانی ایڈ کروں گی کیونکہ مجھے چینوں کو بوائل کرنا ہے آپ چاہو تو چینے میں سیٹی بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ پریشر گوکر میں سیٹی لگاؤ گے تو دو سیٹی میں چینے سے ذریقے سے اُبال جائیں گے دیکھیں میں نے یہاں پر یہ بھگوانے میں چینے ڈال دیئے ہیں اگر آپ چینے انکوریت لوگے تو کافی فائدہ ہیں کیونکہ یہ کافی نیوٹریشنٹ رہتے ہیں اگر آپ نورمل لوگے تب بھی اس کے کئی فائدے ہیں تو دیکھیں چینے ہمارے اُبال گئے ہیں اسے اُبالنے میں قریب 7 سے 8 منٹ لگے ہیں اب میں یہ بلکل اچھی طریقے سے چھاند لوں گی اور ساف پانی سے ایک بار دھولوں گی چینے بلکل تیار ہیں دیکھیں چینے اچھی طریقے سے بن گئے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ چینے کیسا ہونا چاہیے دیکھیں چینے اس طریقے سے ہونا چاہیے بلکل آرام سے یہ بلکل بن چکا ہے بلکل ایسی ہی سافٹ ہمیں چھنا چاہیے اس سے زیادہ سافٹ بھی نہیں ہونا چاہیے سپائسے جتنے بھی مسائلے لیے تھے میں انہیں ایک کٹوری میں ایک کرلوں گی سارے مسائلے ایڈ کرنے ہیں سارے مسائلے میں کٹوری میں کیوں ایڈ کر رہے ہوں ایکچلی بات یہ ہے جب بھی ہم چینے بناتے ہیں یا پھر کوئی بھی مسائلہ بناتے ہیں اگر ہم اس سے سارے مسائلے کو اس طرح سے مکس کر لیں گے پانی ڈال کے تو وہ جلتے نہیں ہیں اس لئے میں یہاں پہ مکس کر لیں گے جب ہم چنو کو بھگاریں گے یا فرائی کریں گے تو اس میں یہ مسائلہ جلینا تو دیکھیں میں نے اسی طریقے سے مکس کر لیا ہے اسے مسائلہ بلکل ریڈی ہے یہاں میں نے ایک پین لیا ہے اسے ہیٹ کر لیں گے آپ دیکھیں میں اس میں 1 ٹیبل سپون اوائل ڈالوں گی اوائل تھوڑا سا زیادہ رکھیں 1 ٹیبل سپون ہے اور دیکھیں اوائل شیطر کی سے گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں زیرا ایٹ کروں گی ایک چمہ زیرا ایٹ کروں گی زیرا کو شیطر کی سے روز ہونے دیں گے آج آج اور اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور قریب ایک سے دو منٹ تک ہم اسے بھننے دیں گے ہائی فریم پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے بھن گیا ہے آج یا اب میں اسے یہ ادرک اور ہری ملشے یک کروں گی اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کر دوں گے اور جتنے بھی میں نے مصالے کا پیس بنایا تھا وہ میں میں ایٹ کر لوں گی جتنے بھی مصالے میں نے پانی میں مکس کر دیں گے ہمیں گریوی کم چاہیے ہم اسے تھوڑے تھک ہونے دیں گے سارے اللکھوں دیکھیں کتنی طریقے سے بھن گیا ہے مصالہ اب یہاں اس سٹیج پر میں چنوں کو ایڈ کروں گی اگر آپ کو اس چنے میں گریبی رکھنی ہے تو آپ تھوڑا پانی ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ کو گریبی نہیں رکھنی ہے تو پانی تھوڑا کم ایڈ کریں مجھے گریبی زیادہ نہیں رکھنی ہے ملکل درائی چنے رکھنے ہیں تو میں نے یہاں پر پانی کم ایڈ کیا ہے جو بھی مسالہ تھا میں نے اس کا استعمال کیا یہاں پر پانی میں نے ایڈ کر رہی نہیں ہے جو بھی کیا تھا وہ میں نے پہلے ہی کیا تھا تو اسے اچھی طریقے سے مکس کر رہیں گے اور ہائی فلیم پر قریب دو سے تین میٹ تک اسے اچھی طریقے سے بھون لیں گے ان چنوں کو آپ چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی پوری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی بڑی چنے ہیں ادھیکھی ریسیپی بہت ہی بڑے لگ رہی ہے اب میں یہاں پر آمچور پاورڈر ڈالوں گی تو میں نے یہاں ایک چمچ آمچور پاورڈر ایڈ کیا ہے یہ اوپشنل ہے اگر آپ تھوڑا اس میں تیکھا سا گھٹا ٹیز دینا جاتے ہو تو میں نے یہاں پر آمچور پاورڈر ایڈ کیا ہے آپ اس جگہ نیبو کا استعمال بھی کر سکتے ہو اس سے بھی کافی اچھا ٹیز چاہتا ہے تو دیکھیں بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے بہت ہی بڑی آئے ہیں گرمہ گرم تو دیکھیں چینلیں بلکل تیار ہیں بہت ہی بڑی چینلیں ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بھی مسالے دار چینلیں بلکل ریڈی ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو میں نے چینل کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں تینکیو سو مچ